کون ہے ان چھوٹے چھوٹے ڈوگی بچوں کی ماں کی موت کا جمعیوار اس کی جان کس نے لی جانوروں کے لیے کیا ہے انسان کی سوچ نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست آر نیشو موٹیویشن چینل میں ایک نئے ڈاپک ان چھوٹے چھوٹے ڈوگی بچوں کی ماں کو کسی نے اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیا جن بچوں کو تو اب یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی ماں مر چکی ہے تو فرینڈ پتا نہیں روز کتنے ہی ایسے چھوٹے چھوٹے ڈوگی بچوں کی ماں کو روڈ پر کچلا جاتا ہے وہ تو اس کو تو ایک ہی بار میں مار دیتے ہیں لیکن ان کے بچے ہیں جو ان کی ویٹ کرتے ہیں ان کے دودھ کے لیے کھانے کے لیے تو وہ بھوک پیاس سے مر جاتے ہیں تو فرینڈ آج کا ٹاپک اسی چیز کے اوپر ہے کہ ان کی حفاظت کیسے کی جائے جو روڈ کے اوپر اپنی گاڑی کے نیچے لوگ کچل رہے ہیں صرف ہمارے دیش میں ہی نہیں بہت سی دنیا میں کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر ڈوگی کو مارنا ظلم مانا جاتا ہے بہت سی کنٹریز ایسی ہے جہاں پر ہمارے دیش کے ساتھ ساتھ میں بہت سی کنٹریز ایسی ہے جہاں پر کتوں کو درویش مانا جاتا ہے خود کھانا کھانے سے پہلے کتوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے انسان نے کتوں کو پالنا تیس ہزار سال پہلے شروع کیا تھا وہ کتے آج بھی وفادار ہیں انسان کے لیے آج بھی اگر مالک کتے کو مارے چاہے اس کو کھانا نہ دے وہ اس کی راکھی اس کی کیر اور اس کے گھر کی رکھوالی ہے جو وہ نہیں چھوڑتا بھوکھا رہنے کے بعد میں اسی لیے پوری دنیا میں کتے کو وفادار مانا جاتا ہے انسان ہے جو ایسا گھڑیا جانور ہے وہ کبھی بھی کہیں پر بھی دھوکھا دے جاتا ہے انسانوں کو لیکن جانور دوگی ایسا اچھا جانور ہے جو کبھی بھی اپنے مالک کو دھوکھا نہیں دیتا جو دوگی ہے ان کو روڑ کے اوپر ایکسیڈنٹ سے بہت سے انڈیا میں بھی اور باہر کنٹریوں میں ایکسیڈنٹ میں ان کی جان جو جا رہی ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے لیکن پتہ نہیں جو انسان گاڑی میں بیٹھا ہے پتہ نہیں جو انسان امیر ہے وہ سپیڈ سے چلا رہا ہے وہ آگے آنے والے چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو اس کو کچھ سمجھتا کیوں نہیں ہے کیڑے مکوڑے ہی کیوں سمجھتا ہے انسانوں کو بھی اور جانوروں کو بھی ان کے بھی اندر بھائی وہی پرماتما کی دی ہوئی آتما ہے ان کے اندر میں بھی وہی ریڈ کلر کا بلاڈ ہے ان کے اندر میں بھی وہی جان ہے انسان کو سکھ سویدہ کے لیے بھوان نے ایسی ایسی چیزیں دی ایسی ایسی رحمتے بخشی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جہاں پر کئی کئی دن کئی کئی مہینے لگ جاتے تھے ابھی انسان کچھ ہی گھنٹوں میں پہن جاتا ہے لیکن اسی انسان کی بنائی ہوئے چیزیں ہیں جو اس میں جو گاڑی کار موٹر سائیکل آ جاتا ہے اس کو چلاتے ٹائم اسی بھوان کے بنائے ہوئے جو جانور ہے انسان ہے ان کو نیچے کچھل رہے ہیں تو میں ابھی آج جو بات کر رہا ہوں جانوروں کی ان کو بھی بھوان نے اس سرشٹی میں جینے کا حق اتنا ہی دیا ہے جتنا ہم کو دیا ہے وہ بھی اسی ہوا میں ساس لیتے ہیں وہ بھی وہی کھانا کھاتے ہیں لیکن انسان ہے جو پتہ نہیں کس ہمکار میں پوری لائف اپنی ہے جو اس کو ویسٹ کر دیتا ہے پتہ نہیں دنیا میں ایک میں ہی ہوں باقی سب کیڑے مکوڑے ہیں جب گاڑی میں جاتا ہے ہاں کوئی بات نہیں اگر کوئی نیچے آ گیا کوئی جانور چاہے کوئی انسان کوئی مشکل نہیں انسان آ گیا تو کومپرمائز کر لیں گے اور اگر جانور بھی آج کل ایسا ہے کہ اگر کوئی پالتو جانور ہے گھر میں رکھا ہوا وہ اگر گاڑی کے نیچے آ گیا تو کیس تک ہو جاتا ہے تو لیکن ابھی بات وہیں پر آ کے اٹک جاتی ہے کہ امیر گھر کا کتہ ہو بالتو کتہ ہو تو وہ تو اس کی جان کی برپائی ہے جو اس کو سجا دلانا جا پھر اس کو جو فائن وائن ہو وہ تو ہو جائے گا کور لیکن گریب ڈاگی جو گریب کتے ہیں جن کو بولا جاتا ہے اوارا ان کو کون دیکھے گا بھائی اس کے لئے کون بولے گا بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی صرف ایک بار کے لئے آپ سن لیجئے یہ سب کہ روڈ پہ جاتے ٹائم آپ نے ایسا کوئی بھی راستے میں گائیں بینس بلد بکری کچھ بھی دیکھ لیا جانور جاتے ہوئے تو آپ سلو کر لیجئے سائیڈ سے نکال لیجئے کیونکہ بھائی امیر گھر کا اگر کوئی کتہ ہوگا اس کو چوٹ لگ جائے تو اس کا تو علاج وہ کر دیں گے ان کے مالک ہے جو اس کا علاج ہسپیلوں میں کروا دیں گے لیکن جو گریب کتہ ایمین ہوارا ہوتا ہے وہ تو بیچارے کا کوئی علاج نہیں کرے گا اس کے تو کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں دیکھا جاتا ہے تو وہ تو ایسے ہی مرتا ہے اور اگر کوئی کسی ڈوگی بچ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کے بارے میں سوچا کیجئے وہ بھی کسی کی ماں ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تو ان کے لیے بھی آپ کو سوچنا فرج بنتا ہے ایسے ایک طریقے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گاڑی میں جاتے ہوں گے تو جاتے جاتے اگر راستے میں کوئی بھوکا انسان چاہے بھوکا جانور چاہے کوئی زخمی انسان یا زخمی جانور ہوگا تو اس کو ہوسپٹ میں لے کے جاتے ہیں ان کی کیر کرتے ہیں جانور کو بھی جانور کے مرم پٹی ان کا علاج کرتے ہوئے اکثر دیکھا جاتا ہے ایسی سوچ والے انسان ہیں جو بہت ہیں لیکن اس سے زیادہ ہے جو دوسری سوچ والے ہیں اس لیے میرا ویڈیو بنانے کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ بھی اسی سوچ والے بن جاؤ کیونکہ دنیا میں جب آئے تھے کچھ نہیں لے کے آئے تھے جب دنیا سے جاؤگے تب بھی کچھ نہیں لے کے جاؤگے انسان مٹھی بند کر کے آتا ہے جب مٹھی خول واپس جاتا ہے تو کھلی ہوتی ہے بھگوان دکھاتا ہے کہ دیکھ دو دنیا میں آیا تھا اور کچھ بھی لے کے نہیں آیا تھا جب دنیا سے جا رہا ہے تب بھی کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا ہے وہ سب کامپرمائز یہاں پر پیسہ دے کے انسانوں کے لیے کہ کیس نہ ہو وہ یہاں پر چلتا ہے جب بھگوان کے پاس مانے کے بعد جاؤ گے وہاں پر نہیں وہ عشوت وہ سب نہیں چلتا تو کتوں کی کیٹاگری میں کتوں کے اندر بہت سی اچھائیاں بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہے جو انسانوں سے بڑھ کر بہت زیادہ ہے لائکہ نام کی جو کتیا ہے وہ تین ومبر انیس سو ستونجہ میں تین ومبر انیس سو ستونجہ میں انترکش میں جا کے آ گئی تھی لیکن یہاں پر انسان ہے جو لوگی کو زمین پر زینے نہیں دیتے ان کو مار رہے ہیں کچل رہے ہیں نیچے کتوں میں سونگنے کی شمطہ اتنی ہے کہ ہر دنیا کی ملٹری ہے جو انسان سے دس ہزار کنا زیادہ سونگنے کی شمطہ کتوں میں پائی گئی ہے اسی لئے دنیا کی ہر ملٹریز ہے جو ان کو سراغ ڈھونڈنے میں یوں ہے یوز کر رہی ہے تو مزرموں کو سجا دلانے میں بھی کتے ہیں جو کام آ رہے ہیں انسانوں میں صرف چار طرح کا بلڈ گروپ پایا جاتا ہے جبکہ کتوں میں تیرہ پرکار کا پایا جاتا ہے کتے بفادار ہوتے ہیں پوری دنیا مانتے ہیں لیکن جو اس سے بلڈ ہے جو سب سے زیادہ مانتے ہیں اسی لئے سات کروڑ گھروں میں پالتو کتے رکھیں ہوتے ہیں بس بات صرف وہی ہے امیر امیری ہوتا ہے گریب گریبی ہوتا ہے جو امیر ہیں انہوں نے اچھی نسل کے کتوں کو گھر میں پالتو رکھا ہے لیکن بات ہے جو میں ابھی ان کی بھی وہ بھی اگر ان کے مالک ان کو لے کے جاتے ہیں تو آپ اس کے لئے بھی دھیان سے آگے سے نکلو کیونکہ ان میں بھی جان ہے لیکن گھرے جو دائیں میں نے ہمارا کتے ہیں ان کے لئے تھوڑا سادہ کیر کرو کیونکہ ان کو سمبھالنے کے لئے ان کی کیر کے لئے ان کی مانکتے کے لئے کوئی کوئی سوچتا ہے اس لئے وہ بہت سے کتے ہیں جو کیڑے ان کے پڑ جاتے ہیں اور ایسے وہ اپنے جان سے ہاں دے دیتی تو پلیز میرے فرینڈز آپ کے لئے ہاتھ جھوڑ کے بھیمتی ہے ان کو بھی بھوان کا دیا ہوا ایک جیون ان کے پاس میں جو ہے ان کو ان کے بھوگنے سے پہلے ان کی جان مت لیجئے تو بس میرے آج کا جو ویڈیو بنانے کا موٹیو وہ یہی تھا کہ آپ ان کی رستے میں جاتے ہوئے کیر کرو ان کو اگر سائیڈ میں ہو کے گاڑی نکالو جہاں پھر سلو کر کے روک لو تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی اس بھوان نے آپ یہ مس ہو جا کرو کہ ہم بیسمنٹ میں ہیں شت کے نیچے ہیں جہاں گاڑی کی شت کے نیچے ہیں اوپر بیٹھا وہ دیکھ نہیں رہا وہ سب کو دیکھ رہا ہے جب آپ کسی کی جان لیتے ہو جب آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس کی بھرپائی ہے جو بعد میں کرنے بڑتی ہے اس لئے ہر طرف اپنا گھمانڈ اپنا پیسہ اپنی کوئی بھی اوچی پہنچ ہے اس کو اس کا دکھاوا مت کیا کیجئے اس چیز کو سوچا کیجئے جو میں نے آپ کو بتائی ہے آج کا میرا ویڈیو بنانے کا موٹیف صرف یہی تھا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا آپ دوسروں کو بھی سمجھاؤگے اور میرے ساتھ مل کے سپورٹ کروگے کہ ہاں ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی بھگوان کی بنائی ہوئی ایک بھگوان کا دیا ہوا جنم ہے بھگوان نے اپنی اچھا سے پوری کی پوری پرگرٹی بنائی ہے اس میں سب کو ادھکار ہے جو جینے کا دیا ہے ان سے آپ لوگ چھینو مت تو سینکیو فرینڈ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہوگی آپ میرے چینل کو سسکرائب شیئر کمیٹ